ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر جا کر وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ عز وجل اسے معاف فرما دیتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لدنو بهم سننت ترمیزی حدیث نمبر چار سو چھے سننت ترمیزی حدیث نمبر چار سو چھے